مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریخی میری سرشت میں ہے پاکی ودرخشانی تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی عزیز طلبہ طالبات اس شیر میں شائر کہتا ہے کہ فضا کی تاریخی حالات کی سنگینی شائر کو کبھی بھی اور ذرا بھی ڈرا نہیں سکتی کیونکہ اس کی فطرت میں پاکیزگی اور تابانی ہیں اس کے ضمیر و خیال دونوں خالص اور روشن ہیں جن کی نیتیں اور ارادیں مضبوط و بے غرض ہوتے ہیں ان کے اعمال و تحریک میں اللہ تعالی کی مدد شامل ہوتی ہے اللہ تعالی کی مدد و نسرت میں خوف اور مایوسی بے اثر ہو جاتے ہیں اس تمہید کے بعد شائر مسافر شب یعنی مسائب و آرام میں گھر انسان سے کہتا ہے کہ وہ اپنی اندھیری راہوں میں سفر کے لیے کسی اور سے چراغ یعنی روشنی طلب نہ کرے بلکہ خود چراغ بن جائے اور اپنی ذات کو اپنے جگر کے زخم سے روشن کریں یعنی حالات کی ستم ذریفی سے ہونے والے زخموں اور آنہوں کو عزم حوصلہ و یقین کامرانی میں تبدیل کر دیں یقین کامیابی اس کے قدم چومے گی